بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سمی ابراہیم ہوں اور میری دائیں طرف پروفیسر گنی جاوید اور میری بائیں طرف جناب پخر رحمان صاحب اخبارات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آپ کو آج کا دن آپ کا کیسا گزرے گا وہ بھی بتائیں گے پروفیسر صاحب نے خوب تیاری کی ہوئی ہے لیکن پہلے ذرا کچھ خبروں پر نظر ڈالتے ہیں جی پروفیسر صاحب اجازت ہے نا خبروں پر ذرا نظر ڈالیں شاہر تاکہ پھر آپ کا تجزیہ زیادہ مناسب ہوگا جناب یہ ویسے تو جو آج تمام اخبارات کی ہماری ہیڈ لائن ہے وہ جو کل بھارتی سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ بہت ہی غلط فیصلہ اور خیر ہمیں تو کچھ زیادہ توقع نہیں تھی کیونکہ بودی کے آنے کے بعد وہاں پر تمام جو ادارے ہیں ان کی بہت زیادہ ڈیٹریوریشن ہوئی ہے تو اس میں کشمیر کے حوالے سے انہوں نے تری سیونٹی کو آرزی کرا دے دیا اور کہا کہ اٹوٹ انگ ہے بلکل ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی سیاسی جماعت بیان دے رہی ہے یعنی کوئی ججز جو ہیں وہ بات نہیں کر رہے تو بری طرح وہ ایکسپوز ہوئے ہیں ایک تو یہ مین جو ہے وہ سٹوری ہے دوسرا میں دیکھ رہا تھا کہ پی ایم ایل این نون لیگ آج جنگ اخبار میں وہ ایک ایڈیٹوریل پیج پہ کولم ہے پی ٹی آئی کی مقبولیت حقیقت یا سراب اور فوٹو لگی ہوئی ہے جناب ارفان صدیقی صاحب کی بڑے نوجوانی کی اور گلاسز لگا کے تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ سراب یا حقیقت ڈھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور فرما کہہ رہے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ہے وہ بلکل غلط ہے اور بڑے انہوں نے یعنی ایک سائنٹیفک انداز میں انہوں نے جھوڑ بولنے کی ہے کوشش بلکل ایسے ہی جیسے آصف علی زرداری صاحب نے کل کا رولا ڈالا ہوا یعنی یہ میں نے پہلی دفعہ ایک بندہ دیکھا ہے اس طرح کا جو خود اپنی تعریف کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں سیاستدان ہوں کبھی کہتے ہیں کہ بلاول کے پاس تجربہ نہیں ہے کبھی کہتے ہیں اچھا ایک ان کے اندر خواہش چھپی ہوئی ہے وزیراعظم بننے کی وہ کہتے ہیں کہ میں بنوں گا یا بلاول یہ فیصلہ وقت آنے پر ہوگا لیکن جنگ اخبار میں ہی مجاہد منصوری صاحب نے بڑا ایک زبردست کالوم لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ مائنس پیپلز الیکشن ہومورک نہ گزیر اس کولم میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو مائنس کر کے یعنی اس طرح پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر اس طرح سے آپ الیکشن کروانے کے لیے جائیں گے تو یہ نامناسب ہوگا اور دوسری جو بڑی خبر ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کل قاضی فائزی صاحب نے پیسے بہت سارے لوگوں کو امید تھی یہی تھی کہ وہ قاضی صاحب ایسا ہی کریں گے اس سے پہلے وہ ہدیبیہ میں بھی کیس میں بہت بڑا ریلیف دے چکے ہیں نواز شریف صاحب کو اور کل انہوں نے پھر ایک کیس میں وہ بنایا ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ تاہیات نہ اہلی ہے کہ نہیں اور یہ ظاہر ہے میرا تو خیال ہے کہ جس طرح پرسن سپیسیفک لیجسلیشن کی اجازت نہیں ہے اسی طرح پرسن سپیسیفک یہ کیسز جو ہے نا اور بینیفٹ دینے کے لیے یہ ہے اب آپ کو ایک بڑا سوال ہے جو لوگ بند ہیں جیلوں میں بار بار گرفتار کیا جا رہا ہے خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ان کو ون ایٹی فور تھری کے تحت اہمیت اس کی نہیں آئی لیکن یہ جو ہے انہوں نے کہا یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا نواز شریف صاحب اگر یا ان کی طرح کے لوگ گئے کازداد نامزد کی جاکل کرانے تو جناب اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ جس نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے اس کو تو سیاست میں واپس ہی نہیں آنا چاہیے یہ نام نہیں لیا لیکن یہ ان کی انٹینشن جو سمجھنے والے سمجھ سکے ہیں وہ عمران خان کی طرف ہے تو ایک انتہائی بائسٹ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان لوگوں کا یہ ایک پرسیپشن ہے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ قاضی صاحب نے جو کچھ بھی کیا ہے اس سے بائسز کی ان کی چھلک ہے اور پھر اجازو لحسن صاحب نے جو لیٹر لکھے ہیں اس میں انہوں نے بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے جو کمیٹی ہے اس کو بائی پاس کیا جا رہا ہے میٹنگز نہیں ہو رہی بینچز کس طرح بنایا جا رہے ہیں تو جو انہوں نے جو بتایا ہے اس کے مطابق تو اس وقت جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس کے بارے میں لوگوں کا یہ پرسیپشن بڑھتا جا رہا ہے کہ کوئی انصاف وغیرہ تو نہیں ہے دیکھیں اہم باتیں جو سامنے آئیں ہیں آج پاکستان کے قومی میڈیا میں ایک تو یہ ہے کہ بھارت نے یہ جو کشمیر کے اوپر بھارتی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا بالکل یکثر عالمی قوانین کے خلاف ہے کیونکہ کشمیر سے مطالق جو اقوام متحدہ کی ریزولیشنز ہیں وہ اس وقت بھی ریلیمنٹ ہیں اور یہ سپریم کورٹ کا جو بھارتی فیصلہ ہے اس سے کتے ہی کشمیر کی جو متنازع حیثیت ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی تاہیات نے اہلی کا جو معاملہ کل سپریم کورٹ میں اچانک سے کہیں سے سپرنگ اپ ہوا اور اسے آپ کہتے تھے کہ جانا چاہیے عدالتوں میں اور خاص طور پر قاضی صاحب کی عدالت میں کیونکہ کسی بھی وقت وہ کسی چیز سے بھی کوئی بڑی چیز نکال سکتے ہیں آپ کا ویسے میں دہ دیتا ہوں آپ کے تجزیہ کو بہت شکریہ آپ کا لیکن میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ شاید قاضی فائز صاحب جو ہے نا وہ آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے لیکن اب جو انہوں نے یہ جستہ سے بات کی ہے کیونکہ وہ پہلے کہہ چکے میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کو مانتا ہی نہیں ہے یعنی اب وہ اپنی پسند اور نا پسند پر آگئے کل سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا جس میں ایک سابق وزیراعظم کو تاہیات نہل کیا اور اس طرح سے اس کو ایشو بنا کر اور اس کے اوپر لارجر بینچ بنا کر آپ نے جس طرح سے بات کی کہ جس طرح سے پرسن سپیسیفک قانون سازی نہیں ہو سکتی اسی طرح سے سپریم کورٹ جو ہے وہ کسی کو ریلیو دینے کے لیے کسی کو ڈس کوالیفیکیشن سے بچانے کے لیے اس طرح ایک کیس کا بہانہ بنا کر اور یک دم جیسے آپ کو یاد ہے فیضاباد فیضاباد دھرنا کیس تھا تو نو مائی کا واقعہ اس میں آ گیا الیکشن کا میٹر آیا تو نو اپریل کو صدر صاحب نے جو اسیمیلیاں توڑی وہ آ گیا وہ آ گیا اور سپریم کورٹ پہ جو حملہ ہوا اور اس حملے میں جس طرح سے مولانا اور مریم نواز گالیاں نکالتے رہے ہیں اور آپ اندر جان بچا رہی اندر آواز آئی تھی اور پھر جان بچا کے آپ کو بلکل سیریس تریٹ بھی تھی اب دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سکسٹی ٹو ون ایف جو ہے وہ ٹو تھرڈ میجورٹی کے ساتھ جب تک کہ آپ آئین میں ترمیم کرنے کی اکثریت نہیں رکھتے آپ یہ کام نہیں کر سکتے ایکٹ جو ہے وہ پریویل نہیں کر سکتا اب یہ جو ہے یکسری ایک ایسا فیصلہ دینے جا رہے ہیں ایسا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں جس میں تمام تر باعث نظر آ رہی ہے ایک چیز دوسری پریکٹس اینڈ پوسیجر کیس میں جب تین اکنی کمیٹی کا فیصلہ ہوا اور اجازد حسن صاحب نے جس طرح سے جسٹیس اجازد حسن نے کل ایک تفصیلی بڑے انہوں نے لیٹر سٹی کو سبریم جوڈیشنل کاؤنسل کی مظاہر نکوی صاحب کے حوالے سے جو بینچ بنایا ہے اس پر بھی انہوں نے بات کی ایک کمپلیٹ ہمیں نظر آ رہا ہے سوری میں آپ کی بات کٹی ہے ہمیں ایک ایسی چیز نظر آ رہی ہے کہ جس میں قاضی فائز حسنہ خود جو فیصلہ ہے عدالت کا اس کو بائی پاس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کوئی کمیٹی کی میٹنگ نہیں بلا رہے ہیں شاید اس کی وجہ یہ وہ سمجھتے ہیں کہ سردار عساق صاحب جو ہیں وہ ایک طرح سے ان کی پاکٹ میں ہیں اور جو وہ چاہیں گے وہ کر لیں گے حالانکہ جواد ایس خواجہ صاحب نے بڑا زبردست اعتراض اٹھایا کہ یہ سردار عساق یہ کیا نام ہے ان کا سردار تارک جو ہیں یہ کس طرح اس بینچ کی سربرائی کر سکتے ہیں یہ تو نوٹ لکھ چکے ہیں یہ تو اپنا مائنڈ دے چکے ہیں اور اس پہ نانا سناؤلہ صاحب آگیا جناب سردار صاحب کی حمایت میں تو یہ تو عدالت کو ایک سیاسی انہوں نے بنا دیا قاضی فائز عساق صاحب نے سوریچ اسے آج ہمارا نیشنل میڈیا بھارت کی عدلیہ کو اندی تو قرار دے رہا ہے وہ ایک بڑے زبردست قانوندان تھے ان کا کہنا ہو سکتا ہے کہ قانون اندہ ہو سکتا ہے لیکن ججز کو اندہ نہیں ہونا چاہیے اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو چیف جسٹس صاحب جس طرح سے پارلیمنٹ میں چلے گئے تھے اور پھر اس کے بعد اب جس طرح سے یہ ریلیف دینے کی باتیں ہو رہی ہیں یہاں پر تو وہ اپنے عوضے پر قائم رہنے کے حوالے سے بہت بڑا سوالیاں نشان کھڑا کر رہے ہیں کیونکہ وہ کسی مقدمے کی سمات کر ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ خود پارلیمنٹ میں چلے گئے تھے اور ریلیف انہی کو دے رہے ہیں اور یہاں پہ جو جسٹس ازازی رہیسر نے بات کی ہے وہ بقاعدہ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اپنی عوض کی خلاف پردی کر رہے ہیں آپ آئین اور کانون سے انعراب کر رہے ہیں اور جو انصاف کے تقاضیں وہ پورے نہیں کر رہے ہیں آپ یقص طرفہ جو ہے بینچیز کی تشکیل دے رہے ہیں کسی کو فائدہ دینے کے لیے یہ بہت بڑا سوالیاں نشان آگیا ہے سپریم کورٹ ذرا پروفیسر صاحب کی طرف چلتے ہیں حضور نہیں ذرا نہیں ذرا تو جناب آج بتائیے کہ آج کا دن کیسا ہوگا بروج کے لیے پروفیسر صاحب ہم تو انتظار کر رہے ہیں آپ کی جی میں سمجھ رہا ہوں حضور کل کا دن تو بڑا سخت تھا کافی سخت تھا لیکن آج کا دن چاند جو ہے وہ کوس میں داخل ہو گیا ہے سیجیٹریس میں داخل ہو گیا چاند سیجیٹریس جو ہے اس کا جو حکمران ستارہ ہے سیارہ ہے وہ اس کا نام ہے مشتری تو جب بھی چاند اس میں آتا ہے نا عمومان کس میں جی کوس میں تو اس سے وسط پیدا ہوتی ہے خوش امیدی پیدا ہوتی ہے دولت کی آنبان بنتی ہے تو چاند چونکہ گھرم آئے ہوئے تو آج اکثر یہی ہوگا کہ چاند تو جب بھی گھر میں آئے تو رونل کی رانک ہوتی ہے کئی جگہ جب آتا ہے تو چاند کے سامنے کوئی ستارہ ایسا بیٹھ ہوتا ہے مکڑا گوا چاند تو وہ گھر بڑ شروع ہو جاتی ہے لیکن یہ جب موجودہ صورتحال بنی ہوئی ہے چاند کا کوس میں آنا مشتری کے گھر مانا اس سے یہ ہوگا کہ آج کے ستارے ذرا نرم ہیں مسائل حل ہوں گے واہ اور ایریز کیا کریں گے ایریز کو کیا کرمچہ ہے ایریز کو کیا کرمچہ ہے بڑا مشک مسئلہ ہے مواقع ان کو مرنے ہیں وہ حل کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں ان کے زندگی میں بڑی کامیابی آ رہی ہے جو کوئی رکاورٹی وہ ختم ہو رہی ہے تو ایریز تو بہت آگے بڑھنے والے ہیں اور ان کے زندگی میں کافی کامیابی آ رہی ہے اور آپ کو کسی برج کے بارے میں آگے آئی ایریز کے بعد ہے ہاں جی یہی تورس ان کے بھی یہی آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں کچھ عرصہ سے مسائل نے ان کو پریشان کی ہوا تھا تو ان کے لیے بھی اب حالات نرمی حالات میں نرمی پیدا ہو گی اور وہ جوزہ کے لیے جہاں وہ جوزی حضرات کام کرتے ہیں ان کی جو کام کرنے کی صلاحیت ہے اہلیت ہے اس کو بڑا اپریشیر کیا جا رہا ہے تو وہ جو آفیس ہے رہے ہیں ان کے آل افسران ہیں جوزہ کے وہ اس حد تک خوش ہے ان کے کام سے ان کے لیے کوئی نیا دروازہ کھڑ رہا ہے جوزہ نیو گوٹ is opening up نیو گیٹ is opening up وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور کینسر کینسر کا بھی یہی ہے کہ اچھے موقع مر رہے ہیں ان کو ان موقعوں سے فائدہ اٹھائیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور یہ جو زیادہ تار محسوس کرتے رہتے ہیں آرباد کو اس سے بھی ان کے آپ کنٹرول میں ہوگی یہ بات تو اپنے جتنے مواقع سامنے آ رہے ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور اسدی حضرات ہاں اسدی حضرات کو جو سب سے بری بات ہے ان کے لیے یا جو بہت بری طرح محسوس کرتے ہیں اسدی حضرات کہ ان کو نظرانداز جب کوئی کرتا ہے تو ان کو آج کھل کوئی نظرانداز کیا جا رہا ہے کہیں نہیں کہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں توجہ نہیں دی جاری اچھا تو اسدی حضرات لیے اسدی لیو ہوتے ہیں نا جی ہاں جی لیو ان کے لیے بڑی تکلیف دے بات ہے کہ ہمیں گنور کر رہے ہیں ہمیں توجہ نہیں مر رہی تو اسی حضرات توجہ ملے گی آپ کو حضرات سبر سے کھلے لیو تو پروفیسر صاحب لیڈرز ہیں میں کہہ رہا ہوں یہ انگریزی میں زہر دے رہے ہیں تو لیو اسی ایک ہی بات ہے اور یہ مزید لیو کے بعد جو پلانٹ ہے اس کا بھی بتایا ہے ہاں جی لیو کے بعد پلانٹ ہے جی سمبلہ سمبلہ ان کو کچھ کام دیا گیا ہے بہت بڑا کام دیا گیا ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے اندر یہ اہلیت ہی نہیں ہے کہ ہم اس کام کو سر انجام دے سکیں لیکن میں یہ ارز کروں گا ان سے کہ آپ ایسا محسوس نہ کریں اگر اہلیت نہیں ہے تو آپ اجھو روزوں سے مشورہ کریں اور اس میں شرم محسوس نہ کریں مدد لیں کسی سے کہ اس کام کو کس طرح نبھایا جائے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے اور پھر ہمارے لبرا کیا لبرا کیا کہہ رہا ہے لبرا دیئے لبرا حضرات آپ اپنی فیملی کی کوئی بات نہ مان کے پوری فیملی کو آپ پریشان کر رہے ہیں آپ ان کے بات مانی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جو کوئی آپ کو مشورہ دے رہا ہے اس مشورہ کو غور کریں اس پر بہت عام وقت ہے بہت عام مشورہ ہے بہت عام فیصلہ کرنا ہے آپ نے تو آپ کو کوئی مشورہ دے گا کوئی دوست آپ کا تو اس کو سن لیں اس کو اس کو سنیں غور سے سنیں سوچیں اور اپنے حال سیاکو سباک اور سارے رکھ کر اس مسئلے اوپر توجہ دیں کہ مجھے کیا کرنا چاہئے تو سننے کے کیا فائدہ ہوں گے پروفیسر صاحب ہاں جی یہ کیا فرما رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں سننے کا کیا فائدہ ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں سنیں سوچیں اور اس پر عمل کریں کیونکہ ان کو صحیح مشورہ جا رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں ستارے یہ بتا رہے ہیں ستارے یہ بتا رہے ہیں اچھا وہ آگے میرے خواہد میں اقرب بھی ہے اقرب گئے وہ ما شاء اللہ انجائے کرنے آج زنگی آج کا دل پورا ان کا اچھا انجائے اور ان کے دوست اب آپ جو ہے وہ بڑے ان کے ساتھ خوش ہیں کام کے لحاظ سے خوش ہیں ہاں اگر کسی سے کرتا لینے ہے اقربی ازراد نے تو آج کے دن اس کے لئے بہت اچھا ہے مانگ لے جی آج مانگ لے جا کے آج کوشش کریں ہم میں کسی ازراد کی طرف آتا ہوں کسی ازراد آپ کے جو دوست اباب ہیں وہ مجھے لگتا ہے ان کے ویسے آپ کو بڑی دولت آ رہی ہے کسی مشورے سے نمبر وان دوسرا یہ جو آپ کے دوست اباب ہیں ان کی باتوں سے ان کے مشورے سے ان کی اقلمندی سے ان کی دانشمندی سے آپ کے اپنے کیریئر میں آپ کو کافی آپ کے آنکھیں کھل جائیں گے بصیرت حاصل ہوگی تو آپ ان کے بات سنیں اس کے بعد میں آتا ہوں جدی آپ نے کیا فرمایا جدے کیپرکان یہ آپ نے جد اور پھر آگے دی آپ نے یہ جدی کو بگاڑ کر رکھتی ہے برحال جدی جدی اثرات اگر آپ کا تلیت عوام سے ہے جدی اچھے تو آپ عوام کو اگنور کر رہے ہیں میں یہ کروں گا کہ عوام کو اگنور کر رہے ہیں اگر آپ کا تلیت عوام سے ہے تو جناب اس کی تلافی کیجئے اٹینڈ کریں عوام کو ان کی بات غور سے سنیں اور پھر اس طرح آگے چلنے کی کوشش کریں اس کے بعد دلوزرات آتے ہیں اور یہ میرے سامنے دونوں بیٹھوئے ہیں دلوزرات دلوزرات مالی معاملات کی طرح زیان دے پچھلی دنوں کوئی معاملہ ٹھیک نہیں تھا اب مالی معاملات بہتر ہونے شروع ہو چکے ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوئے ابھی ٹھیک ہونا چلو ہو گئے تو آپ کو اس لحاظ سے اپنا بجٹ اپنے جو بھی مالی علاقات ان کو ذہن میں رکھیں اور اس تناظر میں مالی معاملات کو تناظر میں اپنی مسائل کو سوچیں سوچیں کہ اس کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے خودی افراد کل بھی آپ شرس کیا تھا آج پھر حضر کر رہا ہوں کہ اگر آپ کا امیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کا صرف ایک حال ہے کہ آپ کو کوشش کرنی پڑے گی آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا خطرات کو مول لینا پڑے گا پھر اس طرح آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کامیابی جو ہے وہ آپ کی طرف پہنچے گی اور انسالہ ضرور پہنچے گی اپنی پریشانیوں کا کوئی حال سوچیں تو نہ نہ بیٹھا کریں سوشل لیگ کو زیادہ اتان کرنے کی کوشش کریں حضور اس کے بعد کوئی برجہ ہی نہیں اس وقت میں معافی چاہوں گا کہ مزید سوال نہ کریں کوئی سوال نہیں ہوگا آپ سے اچھا اب یہ ایک سٹوری جو ہے یہ وادہ صاحب کی یہ چھپی ہے اور ٹربیون پر ہے ججز نوٹ صادق این امین ایدر یہ فیصل وادہ صاحب یہ باتیں صرف فیصل وادہ ہی کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی جو ان کا جو انفلوینس ہے ان کی جو دوستیاں ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں ہماری تو زبان بھی جلتی ہے پر تو خیر ہمارے ہے ہی نہیں دم ہے وہ بھی جلنے لگ جاتی ہے جناب آپ بھی میرا خیال ہے کچھ رفرین ہی کریں گے اچھا فیصل وادہ صاحب جو ہے نا میں کدشتہ کئی عرصے سے دیکھ رہا ہوں ان کو یہ ایک ایسی دنیا میں شاید رہ رہے ہیں جہاں پہ ججز کا معاملہ ہو سیاستدانوں کا معاملہ ہو عوام کا معاملہ ہو یہ شاید کسی جگہ پہ کسی نئی وہ کئی افریقہ کے جنگلوں میں کوئی نئی ریاست قائم کرنے کا خواب دیکھ بیٹھے ہیں جہاں پہ یہ ایک آئیڈیل قسم کا ایک ملک دیں گے اور وہاں پہ پہ شہریت بھی دیں گے کیونکہ ان کی باتیں جو ہیں وہ ایسی لگ رہی کہ جیسے یہ کوئی آسمان سے اترے کوئی ایسی ایک چیز ہیں جن ان کے اپر کوئی داغ نہیں ہے دبا نہیں ہے مجھے بتائیے جو شہروں میں جو سموگ ہے یا جو پولوشن ہے اس سڑکیں دھونے سے ٹھیک ہو جاتی لاہور میں سڑکیں دھوئی جا رہی ہیں اس کے لیے سموگ کو ختم کرنے کے لیے تو دل تو چاہا کہ اس پر میں کوئی ٹک ٹاک بناوں لیکن بس پھر آج کل حالات کچھ پھر دوبارہ مخدوش ہی ہے اور بس دعا ہے اللہ ہم سب پر اپنی رحمت کرے لیکن بہرحال سائنس دان جو ہیں صرف آصف علی ززاری نہیں ہے بہت بھی بہت سارے لوگ ہیں اور یہ ایک نئی ایجاد ہے کہ سڑکیں دھونے سے جو سموگ ہے وہ ختم ہوتا ہے اجادت دیجئے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی اللہ نگے پاہ